موسیقی اور مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب کا سلام پہنچے ناظرین ماہِ ربی الاول برکتوں رحمتوں اور عزمتوں والا مہینہ ماہِ ربی الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی ماہ کی سترہ ربی الاول کو رسولِ خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا یومِ ودادت سترہ ربی الاول اس مہینے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پروگرام ہیں وہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے پیش کریں اور اپنے ان پروگراموں میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے حوالے سے علماءِ اکرام سے استفادہ کریں آج کا یہ پروگرام ہم نے باستِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ہے اس کے حوالے سے پیش کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور وہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے اور جو اگلا پروگرام ہے اور اس کے بعد جو بارہ ربیل اور سترہ ربیل اور اول کے جو ہفتہ ہے اس کو ہفتہ باحدت کہ انوان سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے خوالے سے اس میں ہم پروگرام پیش کریں گے تو آج کا پروگرام باستِ رسول یعنی آپ کی جو مکی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہم مولانا فدہ حسین بخاری صاحب کے بلا سے استفادہ کریں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے اس سے قبل کہ جناب مولانا فدہ حسین بخاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں پروگرام کے آزاز میں ایک ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم لا اِلہ اللہ سترہ ربیل اول کو وہ آراد یتیم سترہ ربیل اول کو وہ آراد یتیم ماہ نبوت مہر سالت ماہ نبوت مہر سالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 اہم لا الہ الا ہم اور جبریل آئے جولا جولا اے لویاں دے زی شان جبریل آئے جولا جولا اے لویاں دے زی شان سوجا سوجا رحمتِ عالم سوجا سوجا رحمتِ عالم عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 اہم لا الہ الا ہم اور کفر و شرق کی چھائی گٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا اللہ اللہ اور درد مندوں کی سننے والا بے قسم کا غم خار درد مندوں کی سننے والا اور بے قسم کا غم خواہ دکھیا دلوں کا ہے وہ سہارا دکھیا دلوں کا ہے وہ سہارا ہم یہ روز شمار نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 صلی اللہ محمد و آل محمد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اور ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین ماہِ ربی الاول اور اسی ماہ کی سترہ کو آمد ہے آمنہ کے لال رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کا یہ پروگرام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے پیش کرنا ہے تو میں ملتمس ہوں خجت الاسلام والمسلمین جرام مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں جی بہت شکریہ حضرت بھائی خدا بند عالم آپ کو جزائی خیر دے اور آپ نے بڑے اچھی انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات مقبول سرور کائنات پیش کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام من الطورات ومبشرا برسول ومبشرا برسول یعطی من بعد اسمه احمد سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزہ نگرامیہ آپ خدم السلام عرض کرتے ہیں ماہ مبارک ربی الاول کا آغاز ہو چکا ہے آج یکم ربی الاول ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی بھی ولادت کا یہ مہینہ ہے تو ہماری کوشش رہے گی کہ اس مہینے میں زیادہ تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد اور یہ قرآن مجید میں چار مرتبہ نام محمد کا آیہ ہے اور ایک مرتبہ بنام احمد ذکر ہوا ہے یہی آیہ کریمہ جس کی مہینے تلاوت کا شرف حاصل کیے ہیں جس میں حضرت عیسی بن مریم سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارہ دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام رسول پاک کی بشارہ دے رہے ہیں جس کو قرآن مجید نے درج کیا ہے یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی بات نہیں ہے بلکہ جتنے بھی نبی پہلے آئے وہ بتاتے رہے کہ ایک نبی آئیں گے جو کہ عرب میں تشریف لائیں گے اور پھر قرآن مجید میں سورہ علیہ عمران میں وہ مساق بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام نبیوں اور رسولوں سے یہ وعدہ لیا گیا ہے مساق لیا گیا ہے کہ جب میرے رسول آئیں تو ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی نسرت بھی کریں لہذا ہر نبی جو ہے وہ عمومن جو بعد آنے والے نبی ہیں اس کی بشارہ دیتے ہیں کہ میرے بعد پران نبی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش کوئی جو ہے وہ قرآن مجید میں نکل ہوئی ہے ماشا تو آپ کا جو اسم مبارک ہے محمد ہے اور احمد ہے اور آپ کو بشیر بھی کہتے ہیں نظیر بھی کہتے ہیں روایت میں ایک یہودی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام محمد احمد بشیر اور نظیر کیوں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا محمد اس لیے ہے کہ میں زمین پر محمود تاریف کیا گیا محمود کے معنی تاریف کیا گیا اور میرا نام احمد اس لیے ہے کہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ تاریف کیا گیا ہوں بشیر اس لیے ہے کہ خدا پر ایمان لانے والوں کو رحمت الہی کی نوید سناتا ہوں نظیر اس لیے ہے کہ خدا کے نافرمانوں کو غناغاروں کو جہنم کی وعید سناتا ہوں تلحاظر بشیر بشارت دینے والا نظیر اللہ کی عذاب سے ڈرانے والا ماشا اور مصطفیٰ کے معنی ہیں اللہ کا برغزیدہ اللہ کا چنہ ہوا بندہ آپ خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ کی آخری نبی ہیں وعالہ بن اس کا سی صحیح رفاعت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا پھر اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانا کو چنا پھر بنی کنانا سے قریش کا انتخاب کیا پھر قریش میں سے حاشم کا انتخاب کیا بنی حاشم کا انتخاب کیا اور بنی حاشم سے مجھے چنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے تمام کائنات میں بزرگ و برتر ہے بے شک تمام کمالات جو کسی ممکن الوجود میں جمع ہو سکتے ہیں وہ آپ کی ذات بابرکت میں جمع ہیں آدم کا علم ہو نو کا علم ہو ابراہیم کی خلط ہو موسیٰ کی حیبت ہو عیسیٰ کا زہد ہو یوسف کا حسن ہو عیوب کا سبر ہو اسحاق کی زبان ہو سالح کی فصاحت ہو یوشا کا جہاد ہو دعود کا لہن ہو دانیال کی محبت ہو الیاس کا وقار ہو یحییٰ کی پاک دامنی ہو غرض کے سب نبیوں کی سیرتیں سمٹ سمٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت میں جمع ہو گئی ہے سبحان اللہ یعنی اگر تمام نبیوں کو جمع کیا جائے تو محمد مصطفیٰ بنتا ہے اور اگر محمد مصطفیٰ کی صفات کو جدا کر دیا جائے تو نبی جتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں وہ بنتے ہیں سبحان اللہ تو یہ اللہ تبارکتالہ نے ہم پر عظیم احسان کیا کہ اس نے اپنے سب سے مکرم اور محترم نبی کو ہماری طرف بھیجا بے شک بے شک رسول کریم کی مکی زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے تو ہم رسول پاک پر جو پہلی وحی آئی وہاں سے بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ علق ہے مکی سورہ ہے اس میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک راب اسم ربک اللذی خلق اے رسول پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے خلق کیا خلق الانسانا من علق خلق یا انسان کو خون کے لوتھڑے سے شبخان اللہ اکرا وربک الاکرم پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے اللذی علما بالکلم وہ جس نے کلم کے ذریعے تعلیم دی علم الانسانا مالم یالم سکھایا انسان کو وہ کچھ جو کو نہیں جانتا تھا تو یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور یہ پہلی وحی جو ہے یہ ستائیس رجب کو ماشاءاللہ جی قبلہ اسی وحی کی جو پہلی وحی کی آیات ہیں ان کو ہم ابھی قبلہ صاحب اس پہ مزید گفتگو فرمائیں گے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی